فائنلی مرید اور عوام کو جس ٹیس کا انتظار تھا وہ سین آ گیا مرید اپنا بدلہ لینے میں کامیاب ہو گیا لیکن ابھی بھی بدلہ مکمل نہیں ہوا ڈرامے میں کیا مزید سین باقی ہیں کیا ڈرامے کے اقتطام پر مرید کو مار دیا جائے گا کیونکہ مرید اسمہ سے کہتا ہے کہ کچھ زندگی بچی ہے مجھے اپنی مرضی کے مطابق جینے دیں یا پھر صرف جینے دیں کچھ اس طرح کا ڈائلوگ تھا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ایمن ویلکم بیک ٹو این ای ریویوز ڈراما سیریل نمک حرام جو کہ کافی زیادہ فیمس ہو رہا ہے صرف امران اور سارا کی جوڑی کی وجہ سے لیکن ناظرین امران کے بدلے میں عوام بھی انکلیوڈ ہو گئی تھی عوام بھی چاہ رہی تھی کہ جلدی سی امین قریشی اور ملائکہ سے بدلہ لے لیا جائے لیکن سب سے زیادہ جو ڈسکس کرنے کے قابل مجھے لاسٹ اپیسوڈ میں لگا وہ مجھے مصطفیٰ کا کردار لگا مصطفیٰ نے بال کٹوائے ہیں ڈریسنگ سن سے امپروف کی ہے مصطفیٰ کے مزاج ہی آسمانوں پر ہیں وہ جو پھول خریدنے جاتا تھا ہے اور وہ جا کر ساری ڈسکسن کرتا ہے وہ مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی کہ ہم نے بالکل تری سکسٹی کا ٹرن دیکھا ہے مصطفیٰ کے کردار میں مصطفیٰ جو ہے بالکل پرسنیلٹی کے لیاز سے چینج ہو چکا تھا تو وہ ایک کافی اچھا ٹرن تھا ناظرین ملائکہ کو دکھایا جائے گا آنے والی اپیسوڈ میں کہ وہ بھی تھوڑی تھوڑی پاگل ہو رہی ہے اس کو اپنی گلتی کا احساس ہو گا یا نہیں یا پھر ہمیں ایک سین دیکھنے کو ملا جو مصطفیٰ تھا وہ ملائکہ کو گولی مارنے کی کوشش کر رہا تھا کہ بھئی میں تو میں مار کے قصہ تمام کروں گا تو ایسا بالکل بھی نہیں ہونے والا مصطفیٰ ملائکہ کو نہیں مارے گا وہ گن بھی نکالے گا وہ مارنا بھی چاہے گا لیکن پھر اسے اس کی محبت یاد آ جائے گی جو عورت میرے جینے کی وجہ تھی میں اسے کس طرح مار دوں تھوڑی کس طرح کی سٹویشن ہمیں دکھائی جائے گی ناظرین مرید کی ڈیتھ ہوگی یا نہیں اس بارے میں ڈسکس کرتے ہیں لاسٹ اپیسوڈ میں مرید نے اسما کو کہا جب وہ جوتی والا سین تھا اسما منا کرتی ہے کہ آپ میرے مجازی خدایاں تو ایسا نہیں کریں پھر مرید کہتا ہے کہ میں بچپن سے ہی مالکوں کی جوتیاں سیدھی کرتا آیا ہوں آج مجھے اپنی مرضی سے کرنے دیں جب میرے سہرہ میں پہلی دفعہ کوئی پھول کھلتا ہوا نظر آیا ہے میرے زندگی میں کوئی بہار آنے کی خوشی ملی ہے تو میرے ساتھ ایسا نہ کریں اور کچھ زندگی بچی ہے مجھے جی لینے دیں یہ ڈسکسن تھی اس بات سے تھوڑا سا اندازہ لگایا گیا کہ مرید کی بھی اینڈ میں ڈیتھ ہو سکتی ہے لیکن ناظرین اگر میں بات کروں رامے کی سٹوری کے لحاظ سے تو مرید کی ڈیتھ نہیں ہونی چاہیے اسما کے ساتھ پہلے ہی بہت غلط ہوا اسے بینہ بعد بدنام کیا گیا اس کا کرنیپ ہو گیا تھا کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے اس پہ کافی زیادہ ڈسکسن ہوئی اس کے بعد جب وہ اس کی مرید سے نوکر سے شادی کر دی گئی ہے کہ بہت بڑی اگر ہم اپنی سوسائٹی کے لحاظ سے بات کریں مالکوں کی بیٹی کی نوکر کے ساتھ شادی ہو گئی ہے یہ بہت بڑی بات ہے اس کے بعد ان دونوں کا محبت ہو گیا وہ دونوں جس کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اب جو ہے وہ مرید کو مار دیا جائے تو یہ اسما کے کردار کے ساتھ نائنصافی ہوگی تو بلکل بھی مرید کی ڈیتھ کا کوئی سیشن نہیں دکھانا چاہیے عوام جس چیز کا سب سے زیادہ انتظار کر رہی تھی امین کوریشی اور ملائکہ کے اختتام کا ناظرین لاست اپیسوڈ میں ہم نے امین کوریشی کا بکلاہٹ دیکھی ہم نے بکلاہٹ پند دیکھا جس میں امین کوریشی ہے وہ بالکل اپنے ہوش آواز کھو بیٹھا ہے اس کے سب گھر والے سے چھوڑ کر چلے گئے ہیں اس کی بیوی بچے ہوں یا پھر اس کی بہن ہو سب اپنے اپنی منزلوں پر چلے گئے ہیں کہ اس کی گلتی ہم نہیں بھکتنے والے جو بھی امین کوریشی نہیں کہیا تھا وہ خود ہی بھکتے گا اس موقع پر مرید اس کے ساتھ کھڑا ہے امین کوریشی کے ساتھ کیونکہ امین کوریشی سے مرید نے بدلہ لینا ہے وہ دنیا والوں کو بدلہ لینے نہیں دے گا امین کوریشی نے کافی لوگوں کے ساتھ غلط کیا ہے لیکن بدلہ مرید ہی لے گا اس لئے وہ ہر چیز سے امین کو پروٹیکٹ دے گا جیسے بیل والا سین بھی دکھایا گیا لیکن اینڈ میں کیا سزا دے گا وہ ہی دیکھنی باقی ہے آئی ہاپ کہ کچھ ہمیں انٹرسٹنگ اور نیو دیکھنے کو ملے گا ناظرینی ڈرامی کے ریٹری میرا جنرل پوائنٹ آف یو تھا آئی ہاپ یو لائک مائی ویڈیو پلیس سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل مجھے دیں اجازت اللہ حافظ